اللہ ہی کو اس گھڑی کا علم ہے اور وہی میں بارش برساتا ہے اور ماہوں کے پیٹوں میں کیا ہے یہ بھی صرف وہی جانتا ہے یہ ہی چلا آرہا تھا ٹرانسلیشن آج بھی یہ ہی چلا آرہا ہے قرآن غلط نہیں ہوتا ہم نے مطلب غلط سمجھا تھا ہم نے ٹرانسلیشن غلط کیا تھا اس لیے کہ ہم جو کچھ دیکھ رہے تھے اس وقت سامنے اس کے روشنی میں بڑی کلی یہ تو پھر اللہ ہی جانتا ہے کب آئے گی قیامت اب سات موت کو بھی کہتے ہیں اللہ ہی جانتا ہے موت کب آئے گی اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کوئی انقلاب کب آئے گا بارش بھی اللہ ہی کے کنٹرول میں ہے وہی برساتا ہے ماہوں کے پیٹوں میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا لڑکا ہوگا یا لڑکی یہی کہتے تھے نہ لوگ اب یہ بات کی بات ہے تو چھوڑیں لڑکا ہوگا یا لڑکی یہاں سے چلے اب جاننے لگے کہ کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی پیدائش سے پہلے پہلے تو کہیں مارجن آف ایرر بھی ہوتا تھا اب ایرر بھی نہیں ہوتا کوئی بھی جانے کے بعد سیکس ڈیٹرمنیشن ٹیسٹ ہوتا ہے جا کے دیکھ لے کہ معلوم کر لے کہ لڑکا ہے یہ لڑکی جب یہ ہو گیا تو اس کے بعد یہ کہا گیا نہیں اب آگیا سامنے انکہ قرآن کی بات غلط انکہ نہیں قرآن کی غلط نہیں ہے یہ لڑکا ہے یہ لڑکی تم نے صرف اتنی تو پتہ لگایا نا اب یہ کیسا ہوگا کیا بیماری ہیں کیا چیزیں ہیں کیسی ہیلتھ ہے کیا یہ سب تو نہیں پتہ ہوگا انکہ اب یہ بھی پتہ ہے پہلے سے معلوم ہو گیا کہ دیکھو یہ پرابلم آنے جا رہی ہے اب یہ بھی شروع ہو گیا اس کا ذکر میں آگے کرتا ہوں پھر اب کچھ لئے تنکنگ نہیں کرتے انکہ نہیں قرآن نے کہہ دیا ہم نہیں مانیں گے کہا مت مانو پھر وہاں پر جب غور کیا گیا کہ آپ ترجمے میں ہی لگا کیوں رہے اللہ کو معلوم ہے کہ یہ مومنٹ مختلف کون سے کب آئیں گے اس لئے کہ اس نے جو یہ بھی معلوم ہے ایسی ہے اس نے جو لاز رکھنی ہے اس کے حساب سے ہوں گے قانون اس کے رکھے ہوئے کہاں مدت ختم ہوگی وہ اس کا رکھا ہوئے اس میں کیا کیا فیکٹرز آئیں گے وہ سب اس کے فکس کیے ہوئے انسان بھی علیم ہوتا ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتا علم میں کوئی صفت اگر اس کا اٹریبیوٹ کوئی یہ مان لے کہ ہماری اس کے برابر پہنچ گئے تو شرک ہو گیا اسے قیامت مان لیں آپ ابھی قیامت بھی چونکہ داخل ہے اور کوئی بھی ساتھ اللہ کو اس کا علم ہے قرآن نے بہت سے جگہوں پر یہ بات رکھی ایک جگہ نہیں کہ لوگ سوال کرتے ہیں یہ ہوگا کب جب یہ رکھا ہو جو لوگ نہیں مانتے اس کے مرنے کے بعد قیامت بھی قائم ہوگا کہتے ہیں کب ہوگی نبیوں سے پوچھتے رہے تم سے پوچھا جائے گا یہ کب ہوگا اسے بہت سے غور سے سنیے گا اس بات کو کہ کسی ایک جگہ صاف لفظوں میں یہ نہیں کہا کہ کبھی نہیں بتا سکو گے یہ تو کہا اللہ جانتا ہے یہ نہیں کہا اللہ ہی جانتا ہے جیسے وما تدری نفسن بی ائی اردن تموت کر سرزمین میں مرے گا کس پلیس پر مرے گا نہیں جانے گا صاف کہہ دیا نا اور جو انفاظ رکھے وہ اس کو اگر ہم بہت غور سے بہت باریکی کے ساتھ میں انیلائز نہیں کریں تو اس کا ترجمہ آج تک سب یہی کرتے آئے اور ان الفاظ سے لگتا ہے ایسی ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا یہ بہت مطلب ایک گہری بات ہوگی یہ کب ختم ہوں گے چاند کب ختم ہوگا سورج کب ختم ہوگا شاید ابھی بھی سائنٹس نے کلکولیٹ کیا ان کی اتنی لائف ہے کتنا چلیں گے یہ باڈیز ہیں مرنا کیا ہوتا ہے انسان کی ساتھ موت مرنا یہ ہے کہ فیزیکل باڈی ختم ہو جائے یہ باڈی ختم ہوگی اس کے ساتھ کی جان تو جاری آگے تو یہ فیزیکل آبجیکس جتنے ہیں ان کی لائف فکس کی جاری ہے ان کی لائف اب اتنی ہوگی ممکن ہے بہت ایکوریٹ نہیں ہوگی آگے اور ایکوریٹ ہو جائے گی وہ تو کہہ رہے ہیں اتنی ہے ہم نے کلکولیٹ کیا ہو سکتا ہے اس میں موڈیفکیشن تو آگے جا کے اور زیادہ وقت جان کر اور ایکوریٹ ہوتا چلے جائے گئے یہ اتنا چلیں گے بس اس کے بعد ختم ہو جائیں گے تو پھر انسان کے بارے میں یہ کیا انیلائف کیا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا چلے گا اس میں کچھ اور ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ہوں گے چلے گا اگر یہ یہ ہوگا تو اتنا چلے گا وہ ایکسٹرنل فیکٹر نہیں مال ہو تو اس طریقے سے کیا ہو سکتا ہے تو کیا پھر یہ جب زمین کے اوپر یہ جو بڑے جوگریفکل چینجز آئیں گے جس کو قرآن کہہ رہا ہے کیا اسے کلکولیٹ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ بہت میجر جوگریفکل چینجز جس کا اشارہ دیا ہے یہ میجر جوگریفکل چینجز آئیں گے اب اسے مانتے ہیں اسے سائنس مانتی ہے کہ سورج ویس سے نکل سکتا ہے اب بہت سی چیزیں یہ چھوٹے لیویل پر دکھا دیا یہ پہاڑوں کا ڈائنمائٹ کے ساتھ پر اڑنا یہ کرنا زمین کے اندر کی چیزیں باہر کو نکال دینا طرح طرح کی بڑے چھوٹے سے اسپیس کا ٹریبل یہاں پر زمین و آسمائے اس کے اندر چلنا یہاں میں نظر آنے لگا پھر چیزوں کی لائف تیہ ہونے لگی اس زمین کی بھی تیہ ہو سکتی ہے اور زمین کی پھر یہ جو میجر چینجے تھے یہ کب ہوں گے شاید کبھی ہے ابھی نہیں کر سکتے شاید کبھی انسان کلکولیٹ کر سکے تو نہیں کہا اللہ نے کہ تم نہیں کر سکتے اس وقت یہ محمد صاحب پلین نہیں کر سکتے تھے اور پھر جب جان آ جائیں وہ چیزیں جاننے لگے تب آپ سمجھو گے کہ یہ تو کہا ہی نہیں تھا کہ نہیں جان سکتے اور اصل کیا مقصد تھا اصل مقصد تو گائی ڈینس اور ہدایت تھا چائنہ میں اولمپکس اور رینی سیزن میں ہوئے اور پوری دنیا کے پلیئرز وہاں پر ہوں گے انہوں کا بارش روکی جائے 11,000 راکٹس جو ہے وہ چھوڑے بارش روکنے کے لیے اور بارش آس پاس ہوتی رہی برسات چائنہ میں بارش اس کے بیجنگ میں بارش نہیں ہوئی تو بارش روک لی بارش کروالی دوبائی نے کم سے کم ایک جگہ آئیونیزیشن کا ایکسپریمنٹ کیا 59 پلیسٹ پر بارش ہو تو بارش کروا بھی لیتا ہے موسم پر کنٹرول کمپلیٹ نہیں ہے لیکن ایک پارشل کنٹرول موسم پر آنے لگا انڈیا نے بات جنگوں پر ڈیڈرٹ کے ایریا میں بارش کروائی ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ توفانوں کو روکنے کا کچھ انتدام کریں اسے کہتے ہیں لوگ سیڈنگ آف ویدر سیڈنگ آف کلاوڈ اس کے بعد دو چیزوں کو کہا کہ یہ انسان نہیں جانے گا اس کے بعد کی جو دو چیزیں وہ ان کے ساتھ وہی الفاظ اس کے ساتھ بھی لگاتے نا کل کی کمائی کیا ہوگی کوئی نہیں جان سکتا پلان کر سکتا ہے ہنڈر پرشنٹ نہیں جان سکتا کل کیا کرے گا یہ نہیں جان سکتا کمائی خالی پیسوں کی نہیں ہوتی کل کے ڈیٹس کیا ہوں گے کہ نہیں جان سکتا اور کہاں موت ہوگی یہ نہیں جان سکتا عجیب بات ہے یہ نہیں کہا کہ کب موت ہوگی یہ نہیں جان سکتا قرآن میں ایک جگہ بھی نہیں کہا پانچ میں سے دو کو کا کوئی نہیں جانے کا اور یہ پہلی تین کو کا کہ اللہ جانتا ہے ہم نے ترجمہ کر لیے تک صرف اللہ جانتا ہے اب ڈیزائنر بیبیز کی بات ہو رہی ہے بات تو یہاں ہو رہی ہے کہ کیسا بچہ پیدا ہو کن صفات کا پیدا ہو روکا ہوا ہے اس سے بڑے خطرات ہیں اور پھر بھی کر رہے ہیں لوگ تجربے کر رہے ہیں